ابھی بھی جو مولانا صاحب آئے تھے وہ کرباد میں ان کا جو کلپ تھا وہ کافی زیادہ وائرل ہوا مجھے تقریباً مرکال ہے افغانستان تک گیا ہے یورپ امریکہ ہر جگہ پر ہی ہے اور افغانستان کے بھی ایک جو جنرلسٹ ہیں انہوں نے بھی ری ٹوئٹ کیا تو اس کے بعد مجھے ایک دو لوگوں کا پاکستان سے بھی کال آیا وہ کہنے لگے کہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں بہت خطرناک ہوتے ہیں اور آپ کا افغانستان چلا گیا ہے کلپ تو میں نے کہا سمیتو میں تو کچھ نہیں کر سکتی ان کو بھی بات کو سمجھنا چاہیے کیا بات کیا ہو رہی ہے مولانا صاحب کافی ناراض تھے ان کا مجھے میسج آیا انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ وائرل کر دیا آپ نے اور آپ کو پورا انٹرویو لگانا چاہیے تھا میں نے کہا نہیں پورا انٹرویو ہے آپ میرے یوٹیوب چینل پر جائیے آپ کو پورا انٹرویو ملے گا اور کئی ہزار لوگ دیکھ بھی چکے ہیں تو کہہ کافی اپسٹ ہے مولانا صاحب تو اتنے خوش نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ ان سے نہ صرف بہتر ہوروں بلکہ اگر آپ کو مین ویڈیو دیکھنا ہے تو اتنا ویڈیو سکپ کرو اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچو اس ویڈیو میں آرزو کازمی کا ریاکشن آیا ہے جو ان کا ایک کلپ بائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے کافی کانٹوورشل سوال پوچھا تھا اور اس سوال میں یہ تھا کہ اگر جنت میں بہتر ہورے ملیں گی مردوں کو تو عورتوں کے لیے کیا ہے وہاں پر مطلب عورت اگر جنت جاتی ہے تو اس کے لیے کیا ہے تو مولانا نے گول مول جواب دیا اور فائنلی مولانا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور مولانا نے بولا کہ یہ سوال آپ اللہ سے کریں جو یہ کلپ اتنا جیادہ وائرل ہوا تھا اسپیسلیو ٹویٹر پر بہت جیادہ وائرل ہوا تھا جس کے بعد آرزو کازمی کہہ رہے ہیں کہ انہیں افغانستان سے بھی مطلب کچھ لوگ اسے ریٹویٹ کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اسے مطلب بول رہے ہیں کہ آرزو کازمی آپ ایسا نہ کر رہے ہیں آپ کو دکت ہو سکتی ہے پاکستان میں تو گائز پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں آرزو کازمی کا رییکشن اس ویڈیو کے بعد تاہر گورا سر کے ساتھ تو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں اور بھی کچھ بات بلکل غلط کام کریں لیکن آپ نے وہ مجھے بہتر ہوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ بہتر ہوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے کیا وہ یاشی نہیں ہے وہاں پہ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے نہ لائبریری ہے عورتوں کے لیے کیا ہے پور ایکزمپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں میں جنت میں جاؤں گی مجھے وہاں کیا ملے گا آپ جنت میں ان بہتر ہوروں کی سردار ہوں گی اور تو جو شوہر آپ کے آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں بھی رہیں گے اگر آپ آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ ان ہوروں کی سردار رہیں گی اور دیکھئے وہ ایاشی نہیں ہے ایک چیز میں آپ کو بتاتا یہ پھر وہی بات آتی ہے جیسے میں نے جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر ان اچھے آمال کی جزا ہے ان اچھے آمال کا سب وہاں ایاشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا دیکھیں وہاں جو ہے شہوت جیسے دنیا میں آدمی پوری کرتا ہے وہاں شہوت کا وہ طریقہ نہیں ہوگا نہ وہاں کوئی ناپاکی ہے نہ وہاں کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں نہ وہاں آدمی کا من اس طرف جائے گا وہاں تو جنتی صرف ایک چیز کو سوچے گا کہ اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا مولانا صاحب مردوں کے لئے بہتر ہو رہے ہیں اور عورتوں کے لئے وہی والا شہر جو یہاں پر ہے یہ تو بڑی غلط بات ہے عورتوں کے بھی تو کوئی چوئیس دے دیجئے نا عورتوں کے لئے بھی کوئی اٹریکشن رکھئے کیا عورتوں کا دل نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی عورتوں کے لئے وہی شہر اگر شہر کے ساتھ نہ بنتی ہو بے شک بہت نیک ہو لیکن اس دنیا میں شہر نہ پسند ہو کسی طریقے سے اس کے ساتھ گزارہ کر لیا وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا یہ تو عجیب سی بات ہے اور آپ لوگ بہتر ہو رہے لے کے گھومیں گے اور ہمارے انہوں مول بھی بہت کہانیاں بتاتے ہیں بہتر ہو رہوں کی کہ کس طرح کی ہوں گی ایسی حسین ہوں گی ایسی ہوں گی تو یہ تو بڑی نانصاف یہ دیکھیں یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا یہ سوال آپ اللہ سے کیجئے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے یہ چیزیں رکھتی ہیں یہ سوال اللہ سے بنتا ہے کیونکہ نعوذ باللہ میں تو دین کا خالق نہیں ہوں میں تو قرآن جیسا کہ ویورز وہ کلپ آپ نے دیکھا ہوگا اور ابھی ہم نے آپ کو دکھایا یہ تو عرضو یہ بتائیے کہ اس پر کیا ریاکشن ہوا یہ تو میرا خیال ہے مجھے لگتا ہے ملینز لوگوں نے یہ کلپ خاص طور پر دیکھا اس کی کیا وجہ ہے کہ ملینز لوگوں نے یہ کلپ دیکھا اور پاکستان میں کتنا دیکھا گیا ہوگا اور اس میں بڑی سادہ سی عام سی جو بات ہے جو ہماری خواتین جو شعور رکھتی ہیں جیسے آپ بہت امدہ جنرلسٹ ہیں وہ یہ پوچھتی ہیں لیکن اس کو پھر آئیں بائیں شائیں میں ٹال دیا جاتا ہے جیسا کہ مولانا صاحب بچاروں نے بھی ٹالنے کی کوشش کی تو کیا ریاکشن آپ کو محسوس ہوتا ہے پاکستان میں بھی اور بھارت میں بھی اور سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے انوائٹ کیا آپ کو بھی ہپی نیوئیر اور آپ کے جتنی ٹیم ہیں ان کو بھی میری طرف سے نیا سال مبارک ہو اور بلکل سر ایسی بات ہے کہ میں نے انٹرویو کیا مولانا صاحب کو اور یہ سوال بہت ٹائم سے میرے ذہن میں تھا میں نے بیچ میں بھی ایک آدھ بار بات کرنے کی کوشش کی لیکن ہمارے ہاں کے بھی جو مولانا ہے چاہے وہ مولانا شرفی ہو یا پھر زید حامد اور اس طرح کے کئی لوگوں سے میں نے کانٹیک کیا لیکن انہوں نے میرا شو جوئن نہیں کیا اور معذرت کر لی یہ مولانا صاحب آگئے اور ان سے بات ہوئی لیکن بلکل اس میں انہوں نے جو ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے جواب دیا اور وہ پھر لاسٹ میں یہ کہنے لگے کہ جی آپ اللہ سے جا کے پوچھئے لیکن بات صرف یہ نہیں تھی کہ فیملز کو کیا رائٹ ملیں گے بلکہ میرا یہ سوال کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہمارے ہاں جو مدرسیں ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں اور جس میں بچوں کا برین واش کیا جاتا ہے بچوں کو جہاد سکایا جاتا ہے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ نون مسلمز کو مار دو ان کو جو ایک چورن کھلایا جاتا ہے وہ جنت کا اور بہتر ہوروں کا ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایسے ہی ہے یہاں پہ آپ بس توڑے دن کے لیے ہیں پھر آپ کو جنت ملے گی اگر آپ کسی کافر کو مار دیں گے اگر آپ یا کسی کو زبردستی کلمہ پڑھا دیں گے اور اسی قسم کے جہاد کی باتیں چاہے وہ کشمیر کا کہا جائے چاہے افغانستان کا یا کہیں کا بھی ہمارے یہ چیز بہت عام ہے انٹرنیٹ پہ موجود ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں بچوں کو سکھایا جاتا ہے یہ چیز میری کوشش ہے اپنی طرف سے تھوڑی سی کہ جو ہمارے ینگ جنریشن ہے جو بچے ہیں جو نئے جو مدرسوں میں سپیشلی جا رہے ہیں ان کی آنکھیں کھلیں ان کو پتا لگے کہ ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پر یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں جو بتاتے ہیں ان کو جو یہ مولانا صاحب تھے یا دوسرے لوگ جو ہیں انہیں جو جنت کے نقشے کھیچے جاتے ہیں اور انہیں غلط کاموں کی طرف ان کی بات نہیں کری لیکن کئی مدرسے ایسے ہیں ہمارے ہیں سپیشلی پاکستان میں جو اس طرح کی باتیں سکھاتے ہیں جس میں لال مسجد کے بھی کئی بار ہم نے جو ہیں ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ تو وہ لوگ ان باتوں کو سمجھ سکیں ان باتوں کو نہ مانے ان کی اور اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے نہ ہی دوسرے کو نقصان پہنچائے کیونکہ یہ لوگ مذہب کو سیل کر رہے ہیں مسیوز کر رہے ہیں ریلیجن کا اور اسی طرح کے لوگوں کی وجہ سے سار آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا نام کافی خراب ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں کہ جی اسلاموفوبیا ہو گیا لیکن اس سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کچھ یہ بچوں کو سکھا رہے ہیں اور کیا کچھ بتا رہے ہیں ابھی بھی جو مولانا صاحب آئے تھے وہ خیر بعد میں ان کا جو کلپ تھا کافی زیادہ وائرل ہوا مجھے تقریبا میں کہا لیا افغانستان تک گیا ہے یورپ امریکہ ہر جگہ پر ہی ہے اور افغانستان کے بھی ایک جو جنرلسٹ ہیں انہوں نے بھی ری ٹوئٹ کیا تو اس کے بعد مجھے ایک دو لوگوں کا پاکستان سے بھی کال آیا وہ کہنے لگے کہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں بہت خطرناک ہوتے ہیں اور آپ کا افغانستان چلا گیا ہے کے لئے تو میں نے کہا میں تو کچھ نہیں کر سکتی ان کو بھی بات کو سمجھنا چاہیے کہ کیا بات کیا ہو رہی ہے مولانا صاحب کافی ناراض تھے ان کا مجھے میسیج آیا انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ وائرل کر دیا آپ نے اور آپ کو پورا انٹرویو لگانا چاہیے تھا میں نے کہا نہیں پورا انٹرویو ہے آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیے آپ کو پورا انٹرویو ملے گا اور کئی ہزار لوگ دیکھ بھی چکے ہیں تو کہہ کافی اپسٹ ہے مولانا صاحب تو اتنے خوش نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ ان سے نہ صرف بہتر ہو رہو بلکہ آپ نے اگر ان کیس دیکھا ہو تو اس میں انہوں نے بابری مسجد کے بارے میں بھی ایک کانٹروورشل سا سٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ پھر کوئی آئے گا اور وہ آکے جو ہے وہ مندر کو گرا دے گا رام مندر کو دوبارہ مسجد بنا دے گا اس قسم کی بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دیں اس انٹرویو میں لیکن وائرل خاص طور پر یہ کلپ ہو گیا دیکھیں آپ نے بڑی اہم بات کی آپ نے کہا کہ آپ کا مقصد صرف اس کوئیسٹن کو ہی ریز کرنا نہیں تھا کہ جو عام طور پر ہماری باشور خواتین سوچتے ہیں کہ آفٹر آل یہ جو مت پائی جاتی ہے کہ یہ بہتر ہو رہے ہیں اور یہ وہ لیکن آپ نے بہت امداب بات کی آپ نے کہا کہ اس کی بنیاد پر مسہوم لوگوں کو ورگل آیا جاتا ہے ان کو اس کی بنیاد پر سویسائیڈ بامنگ اور ٹیررزم پر عبادہ کیا جاتا ہے خاص طور پر جو مدرسے ہیں اور پری سائزلی پاکستان کے جو مدرسے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں اور اب تو ہم صورتحال یہ بھی دیکھتے ہیں آرزو کہ ہم نے گشتہ کچھ ڈیر دو دہائیوں میں دیکھا کہ بہت ساری خواتین بچیاں جو ہیں وہ بھی ورگل آئی گئیں وہ بھی آئیسز کو جاکہ انہوں نے جوائن کیا انہوں نے بھی سویسائیڈ بامنگ ریلیجن کے نام پہ کی ہم سویسائیڈ بامنگ جو ہے بامنگ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہم وہ سری لنکا کے کانٹیکس میں بھی دیکھتے رہے جو ان کی ازادی کی مومنٹ تھی یا ہم نے کہیں اور بھی دیکھا ماضی میں مگر اتنے بڑے پیمانے پہ وہ نہیں ہوتی تھی یہاں پر اسلام کا نام استعمال کر کے جس طرح آئیسز کو بچیوں نے جوائن کیا ایون کینیڈا امریکہ یورپ سے جو مسلمان بچیاں تھی وہ گئیں ایون کچھ کنورٹ ہو کے گئیں تو یہ کتنا آپ کے لئے لمحہ فکریہ تھا کہ صرف لڑکے ہی بہتر ہوروں کے لئے نہیں مرے بلکہ وہ جو خواتین جنہوں نے سویسیڈ بامنگ کی جنہوں نے آئیسز کے جہاد میں حصہ لیا ان کا تو یہ خواب نہیں تھا کہ ان کو بہتر مرد ملیں اس لیے کہ وہ تو اس کانسیپ سے دور ہیں تو یہ کتنا کنسرنگ ہے آپ کے لئے یہ جو ٹرینڈ رہا اور ابھی بھی ختم تو نہیں ہوا ٹرینڈ بالکل سر یہ ٹرینڈ ختم نہیں ہوا ہے اور یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جیسے میں نے ان سے کہا بھی کہ کوئی لائبریری ہوگی وہاں پہ کوئی سینما ہوگا کوئی شاپنگ مال ہوگا بات صرف یہ نہیں ٹھیک ہے ان کو بہتر ہورے ملیں گی تو پھر فیمیلز کو بھی اتنے ہی مرد ملنے چاہیے میرا مقصد یہ کہنا نہیں تھا لیکن کچھ اور بھی ہوگا نا لوگ کتابیں بھی پڑھنا چاہتے ہیں لوگ فلمیں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا ہے وہاں پر شاپنگ مال ہے کیونکہ لیڈیز تو شاپنگ کرنے میں بڑی خوشی محسوس کرتی ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں اور جتنے یہ مال بھی ہوتے ہیں جو یہ مدر سے چلاتے ہیں اور اس طرح کے بچوں کو غلط سیکھ دے کر بھیجتے ہیں کہ جاؤ وہاں جا کے کسی کو مار دو یا نقصان کر دو ان کی اپنی اولادیں جو ہیں وہ کینیڈا امریکہ اور انگلینڈ میں پڑھ رہی ہیں انہوں نے اپنے کسی بھی بیٹے کو یا دامات کو یا اپنے کسی بھتیجے بھانجے جو ہوتے ہیں ان کو کسی کو آگے نہیں لے کر آتے کہ وہ جائیں اور وہ سوسائیڈ بومر بن جائیں یا وہ اس طرح کی بات کریں جس سے جا کے وہ کسی کو کسی کی گردن کار دیں یا ایسی بات کریں اپنے ان کے یہ ریکارڈ پر موجود ہے آپ چیک کر سکتے ہیں جتنے ہمارے ہیں کے مولانا ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان سب کے جو بیٹے ہیں وہ بڑی بڑی جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں بہار سے پڑھ کر آئے ہیں اگر اتنا ہی یہ چیز سچ ہوتی تو یہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے بیشتے اگر اتنا ہی یہ سب کچھ مل رہا ہوتا تو یہ سب سے پہلے یہ جنت میں جاتے اور بات تو ایسے کرتے ہیں جیسے جنت کا چکر لگا کر آ رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے یا کسی نے آ کے ان کو اترادی ہے کہ وہاں پیسہ ہو رہا ہے تو یہ یہاں کی جو زندگی ہے جو ایک ہی زندگی انسان کو ملتی ہے یا اس کو بھی خراب کر دیتے تو لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہی زندگی ہے جنت دوزف سب اسی زمین پہ ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا مذہب فالو کرتا ہے تو اس چیز سے جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے اس پہ جب تک ہم بات نہیں کریں گے تھوڑا سا ہمیں حمد کرنی پڑے گی تھوڑا سا ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا اور بات کرنی پڑے گی اور کس طرح سے مذہب کے نام پہ بے وقوف بنایا جا رہا ہے کہ جی جنت میں یہ ہوگا مولانا صاحب کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں وہ کہنے لگے کہ ہم وہاں پہ خدا کا دیدار کرنے کے لیے جائیں گے جنت میں اور وہ اہوروں کو کہہ رہے تھے نہیں وہ تو ایسا کچھ نہیں کہ ہمارے کوئی ایسے ویسے کوئی ان سے کچھ ہوگا بلکہ ہم تو صرف خدا اگر خدا کا دیدار کرنے کے لیے وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ بہتر ہو رہے ہیں کیا ان کو راکھی بننے گی مطلب بہتر ہو رہو گی ضرورت کیا جائیں اور خدا کا دیدار کر لیں لیکن خیر مولانا صاحب کافی نراز ہو گئے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے کافی سخت قسم کے مجھے میسیجز کیے تو میں نے ان سے یہی کہا کہ میں نے صرف سوال کیا تھا اصل مسئلہ آپ کے جوابات سے بنے جو آپ نے ریپلائے دیئے بات وہ ہے آپ لوگوں کو بیکانہ چھوڑ دیں لوگوں کو مذہب کے نام پہ ڈیوائیڈ نہ کریں اور اس قسم کی جھوٹی باتیں نہ بتائیں کہ جنت میں یہ ہے وہ ہے جبکہ ایسی کوئی بات جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ خدا سے پوچھو جا کے ارے خدا کے جو کہنا چاہیے کہ بزنس تو آپ لوگ چلا رہے ہیں تو میں خدا سے کیوں پوچھوں میں اسی سے پوچھوں گی نا جو یہ چورن بیچ رہے ہیں اب وہ جو نقشہ وہ کھیج رہتے جنت کا یا وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جنت میں کوئی بھی نون مسلم نہیں جائے گا چاہے وہ کتنا بھی اچھا انسان ہو تو پھر ظاہرے میں انہی سے تو جواب پوچھوں گی مجھے خدا سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ کم از کم اس قسم کے بیوقوفی والی بات خدا تو نہیں کر سکتا ان کی طرف سے آئی ہو جو ہمارے مذہبی کہنا چاہیے جو بزنس چلا رہے چاہے وہ تاریخ جمیل صاحب ہوں یہاں کے یا مولانا شرفی ہوں بے شمار ہیں پاکستان میں تو لیکن ایک چیز مجھے بڑی انٹرسنگ لگی دوستو آپ نے دیکھا عرضو قازمی کا رییکشن عرضو قازمی مجھے لگ رہا ہے کہ definitely ان کو سوچنا چاہیے حالانکہ یہ سوال بہت صحیح سوال ہے اس پاس لئے اگر پاکستان سے یہ سوال پوچھتی ہیں اگر یہ اٹھتے ہیں تو definitely مجھے لگتا ہے کہ عرضو قازمی کو کچھ دن بعد یہاں کے مسلم definitely سنگھی بی جے پی اور بی جے پی کا ایجینٹ یہ وہ فالانا ڈھکانا بولیں گے انڈین ہوتا تو یہ اب تک بولنا چالو بھی ہو جاتے لیکن اب ان کو بھی بولیں گے کہ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے یہ اور وہ فالانا ڈھکانا اس طریقے کی جیزے ان کے ساتھ شروع ہو جائیں گی مجھے لگتا ہے گیرنڈی سے تو دوستو یہ جو سوال تھے یہ کافی کانٹروورشل تھے اور مجھے مطلب ایک چیز مولانا صاحب کا جواب تھا جو کی مولانا کا جواب تھا کیا کہ آپ ان بہتر ہوروں کی سردارنی ہوں گی اور عرضو قازمی نے پھر کاؤنٹر کوشن کیا کہ بھائی مجھے اس مرد کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے مجھے دوسرا مرد چاہیے یا کچھ اور مطلب مجھے کچھ اور چاہیے تو پھر مولانا کا جواب آپ اس کا سوال سیدھا مولانا نے یہ سیدھا سوال اللہ کو پاس کر لیا تو definitely ایک آپ سوال پاکستان میں بھی وائرل ہوگا اور ابھی تو اس کے اور بھی ریاکشن آئیں گے کیونکہ یہ کافی کانٹرومرشیل سوال ہے اور بہت کوئی ایسا مطلب بہت بڑا خطرناک سوال نہیں ہے بڑا نورمل سوال ہے جو کی آنا چاہیے دیماق میں تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ جنت میں بھارت میں بھی ہندو دھر میں بھی سورگ میں جانے کا کونسپٹ ہے لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ وہاں پر جا کر آپ سورگ میں جاؤ گے تو آپ کو یہ ملے گا وہ ملے گا تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بھندو دھر میں کیسا سسٹم ہے سیدھی بات ہے کرم آپ اچھے کرو گے تو آپ سورگ میں جاؤ گے اور برے کرم کرو گے تو آپ نرک میں جاؤ گے سمپل سا پھنڈا ہے تو دوستو اب آپ کے کیا کومنٹ تھے اس ٹاپک پر پلیز کومنٹ سیکشن پر میرا ہے جلور دے چلکو